بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مسلمانوں کو ہو جو فقہ پرستنزی میں جو غلط ماحول بنا رہی ہے اس کے لیے ہم ان سے اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو ہو آزادی اور مسلمانوں کو شک اور شبے کے نظر سے دیکھتے ہیں ان پہ پابندی آیت کی جائے کیونکہ ہندوستان ملک آزاد ہے اور ہندوستان کے خانون کے آئین خلاف جو خلاف فردی کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی کو برابر کا حق ہے اور ہم اس حق کو انشاءاللہ ہوتا اللہ لے کے رہیں گے اور جو فرخہ پرستنجی میں مسلمانوں کے خلاف کہہ رہی ہیں ان کو لگام دینا ضروری ہے حال میں بی جے پی اپنے پارٹی کو بڑھانے کے لیے مسلمانوں کے لیے مسلمان کی لڑکی ہی اگر شادی کرتی ہے تو ٹو پائٹ فائی لاکھ کا اعلان کر رہی ہے تو اس طرح تشدد ہوتا ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس آزادی کے دن کے ایسے ہیں بیانات دینے والوں کے لیے بھی حکومت دن پہ بھی دپوچے اور خاص کر کے ایسے تمزیبوں پہ پابندی آیت کی جائے اور ابو کلام آزاد اور گاندھی جی جب ہندوستان آزاد ہونے سے خبر مسلمانوں نے کئی اپنے لاشے گوائی اور جدو جہد کی جب آزادی کا وقت آیا تو مسلمانوں نے گاندھی جی کو آگے بڑھایا اور اختیار سمال لے کے لیے سمال لے دیا تو آج مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھنے والوں یاد رکھو کہ ہندوستان جب آزاد کیے ہیں جب کچھ لوگ تھے آج پچیس کروڑ مسلمان ہیں اس کے خلاف آواز دینا مناسب نہیں ہے تم مختصر سے آدمیوں کو کچھ نہیں کر سکے تو یہ پچیس کروڑ مسلمانوں کو کیا کروگے یاد رکھو آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہوتا اللہ ہندو مسلمان سکھ سکولر جو بھی رہیں گے تم کو ہندوستان سے بھاگا دیں گے لیکن یہاں کا مسلمان نہ بھاگے گا نایابر آپ لوگوں سے جمہوریت میں جتے لوگ رہیں گے وہ لوگ انشاءاللہ ہوتا اللہ کامیاب رہیں گے سکولر جو بھی رہے گا وہ رہے گا اور جو فرقہ پرستی کرے گا وہ ملیا میٹ ہو جائے گا میں آپ لوگوں سے انتجا کرتا ہوں کہ ہندوستان آزاد ہے اور ہندوستان آباد رہے گا